پاکستان کے سرحدی علاقوں میں نون کسٹم گاریوں کی بہتاد ہے خاص طور پر سوات کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں اتنی بکریہ نہیں ہیں جتنی لوگوں کے پاس نون کسٹم گاریاں ہیں ہر شو روم میں سو سے زائد مختلف موڈلز کی گاریاں فروخت کے لیے تیار رہتی ہیں مالکن کے سابق ڈی آئی جی ادریس خان اکثر نجی محفلوں میں کہا کرتے تھے کہ سوات کے مقامی افراد کے ہاں بکریوں کی تعداد اتنی نہیں ہوتی جتنی نون کسٹم پیٹ گاریوں کی ہوتی ہے اور وہ بس ایک گائے بیج کر ہی ایسی جاپانی گاری خرید دیا کرتے ہیں کسٹم کے ایک افسر کے مطابق اس وقت مالکن جویت میں سارے تین لاکھ سے زائد گاریاں شو رومز میں مختلف لوگوں کی ذاتی ملکیت ہیں اس کے علاوہ اگر دیگر قبائلی اصلاح کی گاریاں بھی ملائی جائیں تو یہ تعداد سارے چار لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے ستمبر میں آرمی چیف جنرل آسیم ونید نے خیبر پختونخواہ کی اپیکس کمیٹی کے اجراس میں شرکت کی تھی جس میں انہوں نے مفاقی اداروں کو واضح ہدایات کی تھی کہ نون کسٹم پیٹ گاریوں کا خاتمہ کیا جائے مالکن جویین اور خیبر پختونخواہ کے قبائلی اجرا میں اس وقت ساڑھے چار لاکھ سے زائد نون کسٹم پیٹ گاریاں موجود ہیں جب کسٹم حکام سے پوچھا گیا کہ ان گاریوں کے ساتھ اب کیا کیا جائے گا تو اسلام آباد میں وجود کسٹم کے ایک عالی افسر نے بتایا کہ پانچ سال میں ان سی پی گاری رکھنے والے مالک کے پاس دو آپشنز ہوں گے پہلا یہ کہ گاری کسٹم حکام کے حوالے کر دے اور دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ اپنی نون کسٹم پیٹ گاریوں کو ریگولرائز کروا دے تیس جون دو آزار تیس کے بعد مالکن جویین کی تمام نون کسٹم پیٹ گاریاں غیر کرنی ہیں اور انہوں نے وضاحت کی کہ آرمی چیف کی خصوصی ادایات کے بعد اب نون کسٹم پیٹ گاریوں سے متعلق رولز وضاحت کیا جا رہے ہیں کہ انہیں کیسے ریگولرائز کیا جائے مہگستان کسٹم کے پشاور میں تائینات ایک عالی افسر نے بتایا کہ آرمی چیف کی جانب سے خصوصی ادایات ملنے کے بعد اس وقت صوبائی اور وفا کی حکومتیں شدید تسبسب کشکار ہیں کیونکہ عام انتخابات قریب ہیں اور مالکن جویین میں نون کسٹم پیٹ گاریوں کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں عوام کی آواز ایک تحریک کی شکل اختیار کر سکتی ہے جس کی وجہ سے کسٹم حکام کے لیے ان کے خلاف کریک ٹاؤن کرنا فر وقت مشکل ہوگا تاہم یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نون کسٹم پیٹ گاریوں کو مزید کوئی توسی نہیں دی جائے گی مالکن جویین کے ایک اہم تحصیل کے اسسٹنٹ مشنر نے مزید وضاحت کی کہ ان کو چیف سیکرٹی خابر پختونگھا کے جانب سے بقاعدہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ نون کسٹم پیٹ گاریوں کے ریجسٹریشن روکی جائے جس کے بعد ان کے خلاف کریک ٹاؤن کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے حکام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کسٹم حکام کے پاس اس وقت پورے پاکستان میں کوئی بڑا ویئر ہاؤس نہیں ہے جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پکڑی جانے والی گاریوں کو رکھا جا سکے اور مالکن جویین میں ان کو رکھنا حکام کے لیے مزید خطرے کا باعث بھی بن سکتا ہے 2012 میں پیپر شبارٹی کی وفا کی حکمت نے مالکن جویین کی نون کسٹم پیٹ گاریوں کے لیے خصوصی امنسٹری سکیم کا اعلان کیا تھا جس میں تقریباً ستر ہزار کے قریب گاریاں ریجسٹر ہوئی تھی فیڈرل بورٹ آف ریونیو کے ایک افسر نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ موجودہ مذاکرات کے تناظر میں حکمت پاکستان نون کسٹم پیٹ گاریوں کے لیے کسی بھی قسم کی امنسٹری کا اعلان نہیں کر سکتی کیونکہ حکمت نے عالمی ادارے کے ساتھ جو بھائیدہ کیا ہے اس کے تحت نون کسٹم پیٹ گاریوں کے امنسٹری بنیادی نکات کی خلاف وزی ہوگی مالکن جویین کے بتعلق جہاں وفا کی حکمت نے خصوصی حیثیت کے خاتمے اور ٹیکس خاتمے کے لیے کوشش شروع کی ہوئی ہیں وہی پر علاقائی شطہ پر مالکن جویین کے حقوق کے لیے مختلف تیرینگ کے بھی شروع ہو چکی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا